بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین سویچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک بطا پوستن کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو مذہب چینج الگ الگ مذہب کیوں ہے تو جی حاضرین و ناظرین چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بات کا ڈاکٹر زاکر نائک کس طریقے سے جواب دیتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب کا پہلے سوال کہ خدا نے ایشور نے ہمیں کیوں بنایا دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذہب کیوں بنایا اور ترسا سوال خدا کونڈڈکٹ کیوں کرتا ہے خدا اکتلاف کیوں کرتا ہے پہلے یہ پہلے وہ بھگوٹ گیتہ میں پھر قرآن میں کیوں ہے اسے کونڈڈکشن تین سوال برابط پہلے سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے اس کے پوری تقریر کیوں میں پرپیس آف کریشن پرپیس آف کریشن پوری تقریر ہے میری دیر دو گھنٹے کی سوال جو آپ کے ساتھ تین سارے تین گھنٹے کی وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسی سیون ورس نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں سب سے بہترین مخلوق ہیں انسان باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے فری ویل دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے فری ویل دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو چاہو تو نہیں مانو یہ فری ویل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے دروز اور نگلیشن اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتہ پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس اگزامنیشن میں فیل ہوں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے یہ زندگی آخرت کے لئے انتیا آنے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالیش میں جاتے ہیں تو آپ بولیں گے گیجر بننے کے لئے آپ میڈکل کالیش میں جاتے ہیں تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کھنے کے لئے کیونکہ دنیا میں آنے کے پہلے سورہ آراب سورہ نمبر سانت آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو آدم کھڑا کے اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو انسان ہم بے اوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے ہے کیونکہ باقی لوگ پکتھر پہاڑ جانور یہ سب مسلم ہیں پر ان کے پاس چوئیس نہیں ہیں اگر آپ کے پاس چوئیس نہیں ہیں فرشتے فرشتے کے پاس چوئیس نہیں ہیں اللہ کہتے وہ ان کے پاس مانتے لیکن ہم کو چوئیس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائے گے اگر ہم نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیتے شیطان کے پاس ہوں گے تو ہم نے بولے ہم کو تو فرس لیفظ آنا ہے تو آگے ہم ہاں پر ہم یہ دنیا میں تو یہ ٹیسٹ ہے اور انسان سب سے اچھی مخلوق تو دیس ٹیسٹ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور عبادت کے لئے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے یہ جو زندگی ہے آخرت کے لئے ہمارے لئے امتیان ہیں آپ کا سوال نمبر دو کہ اللہ نے مختلف مذہب کیوں بنایا ہے اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے ایک ہی دین جس کا نام قرآن میں ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام اسلام کے معنی ہے امن peace اسلام کے معنی ہے to submit a will to God خود اپنے خوش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبع سلطان زاکر اسلام مطلب اللہ کے احکامات پر امر کرنا اور امن حاصل کرنا تو جتنے پیغمبر رہا ہے صرف اسلام سے کہا ہے مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے صرف اس کی عبادت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لیٹل بیٹ ڈیفرنس ہوگا but the basic message was the same basic جو پیغام تھا ایک خدا صرف اس کی عبادت کرو اس خدا کی کوئی پرتی مانے بد پر اس کی غلط ہے اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیونکہ وقت جانے کے وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تو بدلتا گیا جس ہم نے کہا تو جتنی مذہبی کتاب ہے جو قرآن کے پہلے آئے کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے ہندو سکولرز خود کہتے ہیں کہ the vedas have been changed bible scholars خود کہتے ہیں bible have been changed جتنے مذہبی کتاب کے سکولرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے لیکن قرآن میں الحمدللہ اسلام کے خلاف بات پہتا ہے وہ پھر بھی کہتا ہے دو سو سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن تو مذہب ہی کی ہے اللہ میں ماننا اس کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور آخری پاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مذہب ہم لوگوں نے اس کے غلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام دیئے تو مذہب ہی کی تھا آپ کا آخر سوار اتنے ڈیفرنڈز کیوں پیدا کیے وہ اللہ نے نہیں کہ انسان نے کیے خدا کہ سب میں سے جقفہ تھا ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا جیسا میں نے کہا نا کائکلے فائدے کیلئے تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے اور میں عام طور پر کہتا ہوں جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرف آرائے نہیں دیتا ہوں کہتا ہوں صرف قرآن میں مانو میں کہا کہتا ہوں آپ کم از کم ایک بات پر مانو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی ہے ٹھیک ہے یہ ماننے میں کسی کو گلاشی کھوان نہیں ہوگا ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے عیسائی کہیں گا بائبر خدا کی کتاب ہے مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں اخصانیت ہے ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کرے جو اقتلافوں سے کل ڈسکس کریں گے قرآن میں کرشین کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں قرآن اور وید میں تو یہ بات تو سو فیصد خدا کی ہے آپ اس بات کو تصنیم کرتے ہیں جو چیز کومن ہے بائبل وید قرآن میں وہ سو فیصد اللہ کا قلام ہونا چاہیے بات ہی ہے کے بعد میں ڈسکس کریں گے تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اقتلاف کی بات نہیں ہے ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے کوئی اقتلاف کی بات نہیں نہ اس کی کوئی پتیمہ ہے نہ کوئی بت ہے اس کی عبادت کرنا چاہے باقی چیز چھوڑو کمت کم اس پہ تو عمل کرو اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں ایک ثانیت عیسائی مذہب اور اسلام میں ایک ثانیت اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرامے بیت میں لکھا ہے شراب حرامے قرآن میں لکھا ہے شراب حرامے تو شراب مت کیوں ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے بائبل میں لکھا ہے عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے کیوں نہیں ہجاب کرتا ہے اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے لکھے لیں سور کا خوش کارنا حرام ہے وشنو شترہ چپٹنم 5 ورس نمبر 49 میں بائیبل میں لکھا ہے بک آف لیو ڈیکیف چپٹنم 11 ورس نمبر 7 ورس نمبر 8 بک آف ویڈا چپٹنم 45 ورس نمبر 25 کہ سور کا گوش کھانا حرام میں قرآن کا ذکر کر چکا ہے چار جاگہ لکھا ہے ہم سور کا گوش نگاتے ہیں باقی لوگ خاتے ہی سائے اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم اصوم یقصانیت پر تو عمل کرو اقتلاف ہی باتیں بعد میں کریں گے اقتلاف انسان نے پیدا کیا اقتلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہیں اس لئے میں ہم سے کہتا ہوں کہ خدا میں مانو نہ اس کی کوئی پتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو جی میرے بیارے بیارے حاضرین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک کہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ مذہب ایک ہی ہے لیکن فرقیں الگ الگ ہیں ہم ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن فرقیں الگ الگ ہیں اور یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہتر فرقیں ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا ہے تو سب کا تو ایک ہی مرکز ہے نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں قرآن پاک ایک ہی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہر بک میں تبدیلی آئی ہے لیکن قرآن پاک میں تبدیلی نہیں آئی تو جی حاضرین و ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر